بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آل آباد کلینکل سائکولوجی آن اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدے آج کی میری ویڈیو ہے سی سی ٹی کلائنٹ سینٹر تھیرپی پر لیکچر ہوگا آج تھوڑا سا ریٹیل میں ہم پڑھیں گے لیکن نورسز جو ہیں وہ بہت ایزی ہے ایزی لینگویج میں انگلیش میں اور کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھی سے سمجھا سکوں سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ان کو نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں اور آج کی لیکچر ویڈیو اگر آپ کو سی سی ٹی کلائنٹ سینٹر تھیرپی پر پسند آئے کچھ سمجھ آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور کچھ بھی آپ سجیشن دینا چاہیں کچھ بتانا چاہیں کچھ بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اس کو اردو میں موکل مرکز طریقہ علاج جو ہے وہ بولتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ انٹرڈکشن ہے اس کا سب سے پہلے ٹھیک ہے جس کو تاروخ بولتے ہیں He was an American psychologist Carol Rogers جو تھے وہ ایک American psychologist تھے Carol Rogers introduced his client centered therapy in 1940 اور 1951 بھی date جو ہے وہ ملتی ہے 1940 اور 1951 ٹھیک ہے تو تو کائرن روجز جو ہے اس نے کرداری طریقہ علاج اور تحلیل نفسی طریقہ علاج جو ہے اس پر شدید تنقید کی تھی اور اس نے انسانیت تصم نظریہ پر مبدی کلائنٹ سینٹر تھیرپی جو ہے انیس سو چالیس کہہ لیں یا انیس سو اکیاون کہہ لیں میں پیش کیا یا آپ اپنے نوٹسز اور بکس جو ہے وہاں سے آپ ٹیلی کر کے آپ کے جو ڈیچرز بولیں آپ اس پہ اکتفاہ کر کے وہ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں کیونکہ دیر جو ہے نائنٹین فورٹی بھی ملتی ہے اور نائنٹین فیفٹی وان بھی ملتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے روجز کلائنٹ سینٹر تھیرپی is based on several assumptions about human nature and means by which we can try to understand it یعنی کیونکہ روجز نے اس کے بعد 1961 اور 1966 میں اس میں ترمیم بھی کی ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے اپنی جو تھیری کلائنٹ سینٹر تھیرپی پہلے پیش کی تھی اس میں بعد میں اس نے 1961 اور 1966 میں اس میں جو ہے وہ changes کیے کیونکہ روجز نے اپنے نظریہ میں فند کو جو ہے وہ زیادہ مرکزی حیثیت دی ہے ٹھیک ہے زیادہ فوکس اس کا جو ہے وہ individual پر ہے اس لیے اس طریقے کو موکل مرکز طریقہ یا کلائنٹ سینٹر تھیرپی جو ہے وہ کہا جاتا ہے central assumption was that clients direct their own inner resources ہر انسان یا موکل کہنی جے جو problem میں ہے جس کو کلائنٹ کہا جا رہا ہے کیرل روجز نے بات کیا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی اندرونی کیفیات سے جو ہے وہ خود آگاہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی inner resources جو ہے وہ خود direct کرتا ہے خود چلاتا ہے اپنی resources کو ٹھیک ہے اور وہ اپنے آپ کو خود بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اور اپنی مشکلات کا حل بھی خود ہی نکال سکتا ہے therapist help this process by setting up the most facilitative climate یعنی کہ جو therapist اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف help کرتا ہے ٹھیک ہے facilitate کرنا ہے بس اس کا کام کہ وہ صرف facilitate کرتا ہے ایسا atmosphere create کرتا ہے کہ جو client ہے وہ easy feel کریں ٹھیک ہے وہ اپنا جو دکھ ہے جو تکلیف ہے جو مسائل ہیں وہ اس کو کھل کے بیان کر سکے بینہ کسی hesitation کی a warm interpersonal relationship ٹھیک ہے جو interpersonal جو آپس کا ان کا relationship ہے وہ warm ہو گرم جو شیوالا ہو ٹھیک ہے that is marked by a therapist جو کہ therapist جو ہے اس کو create کرتا ہے climate کو therapist help this process by setting up the most facilitative climate a warm interpersonal relationship that is marked by a therapist unconditional positive regard and empathy what is step ہے وہ موقع کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اس کو feel کرواتا ہے کہ وہ اس کی جو problems ہیں اس کو سمجھتا ہے اس کو سمجھتا ہے انسان کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے اس کی problems کو اچھے سے سن رہا ہے اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو اس طرح کا facilitate کرتا ہے محول اس طرح کا بناتا ہے کہ وہ موقع جو ہے اس پر trust کرے ٹھیک ہے کہ وہ ایک صحیح انسان کو اپنی جو ہے تکلیف اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے unconditional جو therapist ہے وہ unconditional positive regard اور empathy جو ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے ٹھیک ہے بندہ کسی condition کے وہ accept کرتا ہے therapist client کو ٹھیک ہے اس کی اچھائیوں اور برائیوں سمیت اس کو accept کرتا ہے جیسا کہ فرد ہے اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا اس کی اچھائی اور برائی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں unconditional positive regard ٹھیک ہے اور empathy کہ اس کی تکلیف کو محسوس کرنا جو therapist ہے موقع کی تکلیف اس کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو غور سے سن رہا ہوں اور آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے empathy کا مطلب یہ ہوگا next point پہ آجائیں Roger believed that the individual's innate drive for self-actualization is the key to solve personal and emotional problems and to live a fulfilling life اب جب جو person ہے وہ جو client ہے موقع جس کو بولیں گے جب وہ اس قابل ہو جائے گا انہیں مسئلے کو خود سمجھنے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اسے کیا کرنا چاہیے تب وہ self-actualization کی طرف آتا ہے اور یہی جو ہے وہ ذہنی صحت کی علامت ہے کہ third self-actualization کی طرف آتا ہے اور self-actualization کی طرف اسے therapist لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اسے facilitate کر کے امپیتھی اور unconditional positive regard اس کو دیتا ہے individual کو موقع کو client کو ٹھیک ہے جو بھی آپ کہہ لیں اس کو facilitate کرتا ہے اس سے اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو سمجھے ٹھیک ہے therapist ہے وہ کبھی بھی اپنے فیصلے اس پر impose نہیں impose نہیں کرے گا وہ ہمیشہ اس کو facilitate کرے گا کہ وہ اپنی مسائل کا حل خود تلاش کرے ٹھیک ہے اس کی صرف اس کی جو problems ہیں اس کو re-enact کر دے گا یعنی کہ اس کو دوبارہ سے اس کو اسی کی problems جو ہے وہ repeat کر دے گا سنا دے گا اور کہہ دے گا کہ یہ یہ آپ کی مشکلات ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کبھی بھی impose نہیں کرے گا کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے ٹھیک ہے undirective ہے یہ غیر ہدایتی طریقہ ہے یہ therapy کا ٹھیک ہے اس میں ہدایات نہیں دی جاتی جیسے کہ psychoanalysis میں دی جاتی ہے تو روجز نے کیا کہا تھا کہ self-actualization کیا ہے وہ کی ہے solve کرنے کے لیے personal or emotional problems کو اور ایک fulfilling life جو ہے وہ گزاننے کے لیے self-actualization کی طرف آنا client کا بہت ضروری ہوتا ہے next point ہے the therapist task is to restart this process when it has become blocked ٹھیک ہے یہ therapist ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کا task یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد کو جس جو اس کی صلاحیت جو ہے اس کو restart کرے جہاں پہ اس کی blockage ہو گئی ہے دیکھیں جہاں پہ اس کو problem آ رہی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ مسئلہ کیا ہے مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ اپنی صلاحیت یا اس میں اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے client میں کہ وہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ solve کر سکے تو جو therapist ہے وہ اس کو مسئلے کے حل کی طرف لے کر آتا ہے اور وہ اس کو اس چیز کو باور کر آتا ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنا مسئلہ خود حل کر سکتا ہے اسے کسی کی help کی ضرورت نہیں therapist صرف اسے facilitate کرتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو directions نہیں دیتا ٹھیک ہے this process usually blocks when the individual has lost touch with his or her own sense of what feels right and starting accepting judgments and approvals of other people ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ blockage کہا ہاتھی ہے جب انسان جو ہے وہ دوسروں پر depend کرنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کی judgments کے اوپر approval دینا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے میں غلط ہوں اور انسان جو individual ہے وہ اپنی problems کو خود solve کرنے کے قابل نہیں رہتا یہیں بھی آکے blockage جو ہے وہ start ہو جاتی next point cct یعنی client centered therapy is a road to self actualization یعنی cct میں کیا ہوتا ہے کہ road ایک provide کیا جاتا ہے جو self actualization کی طرف لے کے جاتا ہے cct client centered therapy ایک ایسا غیر ہدایتی طریقہ علاج ہے جس میں client کی مدد سے client ہی کی help کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مسئلے کو سمجھے اور self actualization کی طرف آئے ٹھیک ہے مطابقت اپنے اندر ایک جس کو concurrence بولتے ہے اسی میں cct میں لفظ اس کی روجرز کی تھیوری میں ہے concurrence اور incongrurence مطابقت کا اس نے کہا ہے کہ مطابقت کی طرف اس کو لے کیا کہ مطابقت کیسے قائم کی جاتی ہے جب انسان مطابقت کرنا سیکھ جاتا ہے اپنے ماحول سے اپنے مشکلات سے کیسے لڑا جائے کیسے حل کیا جائے جب اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ self actualization کی طرف آگئے ٹھیک ہے concurrence جس کو بولتے تو پھر وہ ذہنی صلاحیت اس کی بجاگر ہوتی ہے اس کی بلوکیج ختم ہو جاتی ہے اور وہ مسئلے سے باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ ہے جیسے کہ میں نے پہل بھی بتایا کہ یہ غیر ہدایت طریقہ علاج ہے اس میں جو تھیرپسٹ ہے وہ ہدایات نہیں دیتا جیسا کہ فرائیڈ کی سائیکوانیلسس تھیرپی میں ہدایات دی جاتی ہے وہ ایک دائریکٹ تھیرپی ہے اس میں ہدایات نہیں دی جاتی اس میں سارا سارا کنسرن جو ہے وہ کلائنٹ پہ ہوتا ہے کلائنٹ خود اپنا مسئلہ بتاتا ہے خود ہی تھیرپسٹ کی فیسلیٹیشن سے خود ہی تھیرپسٹ جو ہے وہ ایسا کلائیمیٹ جو ہے وہ کرتا ہے ایمپیتھی کے ذریعے انکنڈشنل پوزیٹیو رگارڈ کے ذریعے کہ جو کلائنٹ ہے وہ اپنے مسئلے کو بتائے اور خود ہی اس کو حل بھی کرے یعنی کہ تھیرپسٹ اس کو سلٹ ایکچولیزیشن کی طرف لے کیا آتا ہے تاکہ وہ اپنے مسئلے روجس کا کیا کہنا ہے کہ روجس کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ادراک اس کی پرسیپشن جو ہیں اس کے فیلنگ جو ہیں وہ خود ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے نہ کہ کوئی دوسرا انسان ٹھیک ہے we must look at the way they experience events rather than the events themselves client centered therapy کے مطابق فرد کی جو ذاتی مقوفی دنیا ہے نا یعنی کہ جو اس کی personal cognitive world ہے وہ زیادہ importance رکھتا ہے وہ زیادہ اہمیت ہے یعنی کہ انسان کی اپنے جو تجربات ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں فرد جو ادراک کرتا ہے وہی اصل حقیقت ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے experience کیسے کیا ہے کسی خاص event کو ٹھیک ہے ایک خاص event اس کے experience میں کس طریقے سے آیا ہے positive ہے negative ہے یا کیسا ہے ٹھیک ہے rather than the events themselves نا کہ ویسے جیسے کہ events اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا emotional attachment experience سے کیسا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے جو healthy people ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کردار کون سا کردار جو ہے انہیں ادا کرنا چاہیے کون سا healthy ہے کون سا non healthy ہے ٹھیک ہے healthy people are aware of their behavior وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کردار نہ کر رہے ہے in this sense Roger's system is similar to psycho analysis and اپنے محرکات سے aware ہے یہاں پہ اس کا Roger's کا جو ہے وہ psycho analysis ego analysis سے similar ہے concept ٹھیک ہے next third پہ آجیں healthy people are innately good and effective اس نے کہا جو healthy people ہیں وہ innately یعنی پیدائشی طور پر کہہ لیں کہ اندر سے good ہوتے اچھے ہوتے اور effective ہوتے سرانداز کہ they become ineffective and disturbed only when faulty learning intervenes next point healthy people are purposive goal directed and self directed they do not respond passively to the influence of their environment or to their inner drives therapists should not manipulate events for the client therapists should not manipulate events for the client rather they should facilitate independent decision making وہ facilitate کرتا ہے تاک جو client ہے وہ independently decision لے سکے and their lives are guided by an innate tendency for circular ماضی کے حالات کھنگالنے کی بجائے حالیہ قیفیت پر زور دیا جاتا ہے اور حالیہ قیفیت سے ہی اس کے مسائل کا اندازہ لگایا جاتا ہے یہ ایسرس آفسی سیٹی آپ ان کو بول سکتے ہیں کلائنٹ سینڈر ٹھیرپی میں انکنڈیشنل پوزیٹیو ریکارڈ ایک سیپٹ ڈا کلائنٹ ایز کلائنٹ ایز انکنڈیشنل پوزیٹیو ریکارڈ کا سام لفظوں میں مطلب کیا ہے کہ انسان جیسا ہے اسے ویسے ہی تسلیم کیا جائے یعنی کہ ہر انسان میں خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں اور ہر انسان میں خامیاں بھی پائی جاتی ہیں اور انسان کو یا کلائنٹ کو انڈیویجل کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے سمیتھ ایکسپٹ کیا جائے جیسا وہ ہے اسے ویسے ہی ایکسپٹ کیا جائے ایکسپٹیو ریکارڈ کلائنٹ انکنڈیشنلی means that the therapist has to accept the client fully it is just like the religious concept of rejecting the sin but not the sin یعنی کہ آپ گناہ کو غلط سمجھیں نہ کہ انسان کو غلط سمجھیں if any event people ended up behaving normally because their natural drive for self-actualization was blocked through unwanted experiences and circumstances کسی بھی situation میں انسان جو ہے وہ normally behave کرنا بند کر دیتا ہے because کیونکہ اس میں natural drive for self-actualization جو ہوتی ہے وہ block ہو جاتی ہے unwanted experience کی وجہ سے اور circumstances کی وجہ سے انکنڈیشنل positive regard اب اردو میں کیا ہے اس کو غیر مشروط تقریم مولتے ہیں انکنڈیشنل positive regard کو اس طریقہ کا عامل فرد کو اس کی تمام خوبیوں خامیوں سے میت قبول کیا جاتا ہے اس کی اصلاح ترقی اور صحتیام ہونے کی صلاحیت کا مکمل احترام کیا جاتا ہے غیر جانب درانہ انداز میں موقع کی تقریم جی جاتی ہے ٹھیک ہے next ہمارے past point empathy empathy کو ہم کیا بولتے ہیں جی ہم گدازی ہم گدازی کا کیا آپ آسان لفظوں میں لے لیں کہ کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا ٹھیک ہے empathy means seeing the client's world as accurately as possible ٹھیک ہے جو client کی دنیا ہے جو اس کے experiences ہیں جو اس کے ذہن میں جو محول ہے جو وہ محسوس کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اس کی تکلیف کو سمجھنا ٹھیک ہے fully understanding the client's perspective جو client کا perspective ہے اس کو fully طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا makes sense of things that have seemed unclear اور ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرنا جو کہ unclear ہے جو صاف نہیں ہے it is important to therapeutic process that the client perceives the therapist's empathy جو therapy میں جو important process ہے وہ یہ ہے کہ client جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کرے کہ اس کی تکلیف اس کا دکھ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے جو therapist ہے اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے interpersonal ان کا جو relation ہے وہ empathy پر مبنی ہے یعنی کہ ہم گدازی پر اس کو اور سان لفظوں میں ہم کہہ لیں گے موالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ موکل کو اچھے طرح سمجھیں اس کے مسائل کا ٹھیک ٹھیک دراغ کریں موکل کے جذبات اور احساسات کو اسی کی نظر سے دیکھیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم پڑھیں گے three stage model of therapy روجر سی سی ٹی is a prominent component of the three stage model of helping introduced by hill and obrin ہل اور obrin ان دونوں نے introduce کروائی تھی یہ three stages جو کہ cct پر مبنی component ہے اب hill اور obrin جو ہیں انہوں three stage model کیا دیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو therapist ہوتے ہیں وہ collaborators ہوتے ہیں وہ facilitators ہوتے ہیں وہ guide کرتے ہیں تاکہ جو client ہے وہ اپنی feelings کو explore کر سکے ٹھیک ہے understand کر سکے اپنی problems کو اور جو choices ہیں وہ خود choices لے کے choices کر کے اپنا مسائل کا حل نکال لے اور changes جو ہے وہ لے کے آئے اپنی life میں تاکہ اس کی problems جو ہیں وہ solve ہو سکیں the three stages in model are exploration insight and action ٹھیک ہے اس کی three stages کا model جو ہے وہ کیا ہے پہلا exploration ہے اس کے بعد insight ہے اور اس کے بعد ہے action جس کے بعد change آتا ہے life come to terms with their thoughts feelings and behaviors next ہم پڑھیں گے پہلی stage exploration stage جس کو بولتے ہیں in this stage client explore and examine his thoughts feelings and behaviors ٹھیک ہے exploration stage میں جو client ہے وہ explore کرتا ہے ٹھیک ہے وہ سمجھ نے کی کوشش کرتا ہے اپنی problems کو ٹھیک ہے پہلی stage میں explore کرتا ہے خیالات ہیں ان کو سمجھ نے کی کوشش کرتا explore کرتا دھونڈ تا feelings and behaviors اپنے احساسات کو ٹھٹولتا ہے انہیں behavior کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں صحیح تھا کہاں غلط تھا ٹھیک ہے یعنی کہ explore کرتا سمجھ نے کی کوشش کرتا یہ سمجھ نے کی stage explore کرنے تلاش کرنے بصیرت اپنے اندر پیدا کرنا مسئلے کو سمجھ لینا سمجھ نے کی کوشش in insight stage client seeks understanding of his thoughts feelings and behaviors اس میں وہ تلاش کرتا ہے understand کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی thoughts feelings اور behaviors کیا ہے کیسے ہیں ٹھیک ہے action stage میں اب کیا ہے exploration stage میں وہ explore کرتا اپنی thoughts feelings اور behaviors کو ٹھیک ہے inside stage میں وہ اپنے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے کہ وہ کسی فیصلے کی طرف چاہ سکے ٹھیک ہے اس لئے وہ اپنی thoughts feelings اور behaviors کو پھر سے دیکھتا ہے action stage میں کیا ہے in the action stage client decides اب اس stage میں وہ decide کر لیتا ہے what to do on the basis of their exploration and insight ٹھیک ہے first دونوں stages کی بیس پر وہ کیا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے what to do ٹھیک ہے according to Rogers in the initial stage of therapy clients are not likely to express feelings or take responsibility for them جو initial stage ہوتے جس کو شروعات تی بولتے ہیں therapy میں client جو ہے وہ ready نہیں ہوتے اپنی feelings اور responsibilities لینے لینے ٹھیک ہے وہ اپنی feelings کو express نہیں کرتے صحیح طریقے سے ٹھیک ہے اور responsibilities جو ہیں وہ ان کو لیتے نہیں اپنے اوپر کہ یہ ان کی responsibility ہے تھی یا نہیں ٹھیک ہے gradually they may come to express gradually ایسے کہ one sitting میں نہیں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو therapy ہوتی ہے وہ اس میں بہت سارے sittings کرنی پڑتی ہے sessions ہوتے ہے اس 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 تا جو cliент ہے وہ پور اطماع ہوتا ہے therapist کے اوپر پھر کہیں جا کہ وہ مسلم سائل ہے وہ سری طریقے سا explain کر پاتا ہے trust built ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ one sitting میں نہیں سارا کچھ ہو جاتا therapy بھی ٹھیک ہے تو آیستہ آیستہ جو ہے وہ gradually system جو ہے وہ یہ create ہوتا ہے ٹھیک ہے gradually they may come to express the feelings with decreasing fears ٹھیک ہے ان کے fears جو ہے وہ decrease ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی feelings کو اچھے طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں later on اس کے بعد ان the course of therapy they become able to experience and readily communicate feelings to therapist ٹھیک ہے as clients progress جیسے جیسے client جو وہ progress کرتا ہے they come close to Roger's description of fully functioning person ٹھیک جیسے جیسے client جو وہ progress کرتا ہے وہ اپنی feelings کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھ جانے ہے کچھ چیزوں کو لے کے in the presence of therapist therapist کی مجودگی میں وہ therapist help individuals trust their own experiences جو therapist ہے وہ help کرتا ہے individuals کو کہ وہ اپنی experiences پر trust کریں ان کو اون کرنے کی کوشش کریں feel a sense of richness is their lives ٹھیک ہے become physiologically more relaxed and experience life more fully ٹھیک ہے اس نے کہا کہ جب وہ physiologically relax feel کرے گا اس کا problem solved ہو گیا وہ اپنی factualization کی طرف آگیا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا تو یہ تھا ہمارا last point اپنی طرف سے پورا سمجھانے کی کوشش کی ہے I hope you like it اور comment box میں مجھے ضرور comment کر بتائیے گا کیا آپ کو lecture کیسا لگا یہ میں یہ first video منائی ہے جس میں میں نے اس طرح سے explain کیا اگر آپ کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تو آپ میرے ساتھ share کر سکتے ہیں